اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کہا ہوگا اللہ کی مانے گا تبلیغ میں یہ میند ہو رہی تبلیغ میں یہ میند ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ سب کس کے محتاج ہیں سب فقیر ہیں غنی کون اللہ سب مخلوق ہیں خالق کون اللہ سب محکوم ہیں حاکم کون اللہ سب ضعیف ہیں قوی کون اللہ سب عاجز ہیں قادر کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ تو کس کو رازی کرنا ہے کس سے محبت کرنی کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کی طرف دور لگانی لا لا الہ الا اللہ کیا مطلب مقصود بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں زمیداروں اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں دور لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف دور لگاؤ کس کی طرف ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مطلوب ہمارا کام بنانے والا قوم اللہ عزت دینے والا قوم اللہ حفاظت کرنے والا قوم اللہ رزق دینے والا قوم اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا قوم اللہ گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بچہ چھوٹا ایک سال ڈیڑھ سال اپنوں کے بل چلے خالہ بیٹھی خپی بیٹھی چچی بیٹھی تائی نانی ممانی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے اور بچہ بیچ میں کھیل رہا بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا وہاں کدھر جائے گا خالہ کی طرف خپی کی طرف کدھر جائے گا ماں وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے بری ہوتی ہیں ماں سے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا قوم اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اذا سألت فسأل اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے مدد چاہیے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات اوہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا میرے سے مانگو سب محتاج ہیں سب ضعیف ہیں سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور حاجت پوری کرنا والا اللہ ہے مشکل کشاہ اللہ ہے حاجت رواء اللہ ہے ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے اس اللہ سے مانگنا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي ہمارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میرے سے اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا اوفو کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر باغ رہا ہے ہائی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو امیدیں ہوں تو کس سے ہوں اللہ سے مطالبہ ہوں تو کس سے ہوں اللہ سے ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے ہاں جیسے غریب محتاج ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہے بھائی سمدھ ایک اللہ ہے غنی ایک اللہ ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ کلکم جائع الا من اطعمتو فستطعمونی اطعمکم تم سب کے سب بھوکے ہو اللہ خود فرمارے میں کھلانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا کلکم عار الا من کسوتو فستقسونی اکسکم تم سب کے سب ننگے ہو میں پہنانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا کلکم ظال پریشانی میں ہر غریب آمیر ہر وزیر فقیر اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف حاب صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آرہے ہیں ان کے قدم نظر آرہے ہیں تو گھبرا گئے حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرانہ نہیں کیوں ان اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ ہے اللہ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی مازنوکا بی اسنینی اللہ سالسوہما ان دو کے بارے میں تیرا کیا غمان جن کا تیسرا قوم اللہ جن کا تیسرا قوم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگیا پانی پیچھے آگیا فرعون اور لشکر قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْ رَكُون موسیٰ مارے گئے پکڑے گئے آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں پیچھے جائیں تو لشکر مارے ہم تو مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کل ہرگز نہیں کیوں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ میرے ساتھ کون ہے میرا رب ہے میرے ساتھ کون ہے میرا رب ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور حارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کہا فرمایا دیکھو جو برانا نہیں درنا نہیں اس کے پاس حکومت اس کے پاس لشکر اس کے پاس فوج اس کے پاس اسلحہ اس کے پاس ساتھ پولیس دیکھیں تم نے گبرانا نہیں ہے کیوں اِنَّنِي مَعَكُمَا میں خود تمہارے ساتھ ہوں میں خود تمہارے ہاں یہ محنت ہو رہی کہ بھائی دوستی لگا لو کس سے اللہ سے